بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوگا وہ بھی ہم اس میں آپ کو بتائیں گے اس کی تفصیلات کراچی پھر نمبر ون ہو گیا کراچی کیوں نمبر ون ہو گیا کس طرح نمبر ون ہو گیا یہ عزاز کراچی کو کیسے حاصل ہوا اس کے بارے میں ہم بات کریں گے اور پاکستان کی سیاست میں ایک حسینہ کی دمنگ انٹری ہونے والی ہے یہ دمنگ حسینہ کون کون ہو سکتی ہے ایک سے زیادہ ہے اور کہاں آ رہی ہے اور کس پارٹی میں آ رہی ہے یہ بھی ہم بات چیت اس کے بارے میں بھی کریں گے اچھا عمران خان اور نواز شریف ساتھ ساتھ ہو سکتے ہیں ایک یہ بات ہے ساتھ ان کا کہاں ہوگا اور کیسا ہوگا اور کتنے حد تک ہوگا اور یہ ساتھ کیسا ہوگا یہ بھی ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے تو بہر ٹائمز آیا کیے آپ کا ہم چلتے ہیں اپنے پہلے ٹاپک کی طرف کہ آپ نے دیکھا کہ ایمکی ایم کے کئی تکڑے ہوئے پھر ان کو جوڑا پھر توڑا پھر جوڑا اب یہ بھی کوششیں جاری ہیں کہیں کوئی ایک اور جگہ بیٹھ کے ایک اور گروپ بنانے کی تیاری ہے اپنی ابتدائی مرائل میں بارال ایمکی ایم کے تکڑے ہوئے ادھر سے ادھر گئے لوگ پی ٹی آئی کے تکڑے آپ نے دیکھے کہ تکڑے ہوئے تکڑے کہاں کہاں گرے خیبر پک رخاں میں انہوں نے ایک نئی پارٹی کا اعلان کیا اس سے پہلے پنجاب میں ایک پارٹی بنائی گئی اور مزید کچھ ہو سکتا ہے اور ہو یہ تو ہوئی رہا تھا اب پی ایمل این کی باری آئی اب پی ایمل این کے جو تکڑے ہونے جا رہے ہیں اور اس کے بعد ان سب کو ملا ملوکے ایک جو نا وہ گھڑ 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 کر کے گولہ گھڑا بنا کے جو ایک پارٹی بنائی جائے گی اس کے تیاری ہے اور پی ایمل این کو جو نقصان بہت بڑا ہو رہا ہے کہ ان کے بڑے بڑے لیڈر خاکان اب باتی صابق وزیر آدم ہے وہ تیاری میں ہیں وہ جا رہے ہیں ان کے سابق وفاقی وزیر وزیر خزانہ بڑی اچھی شورت کے حامل اور سن سے ایک بڑا نام کراچی کے مفتا اسمائل صاحب ہیں اور بھی کئی لوگ ہیں جنہوں نے ابھی اپنا نام جن کا بتانا کب دس وقت ہو جائے گا جب وقت آئے گا تو ان کا نام بھی رسلس کریں گے تو بڑے بڑے نام خاطر سے لاہور کے بھی ایک دو ایسے نام ہیں جن کو سن کے خود میان صاحب بھی ہل جائیں گے وہ بھی جا رہے ہیں اور ان میں ان سب پارٹیوں کے ٹکڑے ہو کے اس میں سے چند ایک پیپس پارٹی سے بھی جو پہلے سے ہی الگ ہو گئے ہیں وہ سارے مل کے ایک پارٹی بنائی جائے گی تو بہرحال اب آنے والا نمبر پی ایمیل این کا ہے اور یہ دیکھنے کی بات بڑی حیران کن ہے کہ جب اس بات کی چیمہ گوئیاں ہو رہی ہیں میرے صاحب کہہ رہے ہیں لکھ کے رکھ لو میں لکھ کے گارنٹی دے سکتا ہوں کہ اگلا وزیر آدم میں ہوں گا اور ان کی پارٹی کا ہر حنوان لندن سے یہ بات باور کرانی کی کوشش کرتا ہے کہ جیسے کہ ان کی سیٹنگ ہو گئی ہے اور ان کی جنرک ہر چیزتہ ہو گئی ہے بس آخری ایک آشیروات باقی ہے اور ایک اس تاریخ کو آ رہے ہیں تو وہ بھی بورا ہو جائے گا اور ان کی ہی گورنمنٹ آ رہی ہے کہ ایسے وقت میں اتنے بڑے بڑے نام کا پارٹی ان کی پارٹی چھوڑ کے جانا ایک بہت بڑا سوالیا نشان ہے کہ وہ جو ان کے دعوے ہیں وہ صرف دعوے رہ جائیں گے یا اس میں کوئی ہوا بھی ہے بارہل آنے والے دنوں میں ہم یہ بہت بہت ڈسکس کریں گے آپ نے پورا میں بھی آگے ڈسکس کرتے رہیں گے کہ یہ سب جانے کے بعد کون سی پارٹی بنے گی اور اس پارٹی کی ضرورت کیوں محسوس ہو رہی ہے یہ ایک بڑی بات ہے اس سے پہلے ہم کنانچی ڈسکس کر لیں کنانچی والے آج بہت خوش تو نہیں ہوں گے کہ وہ نمبر ون آ گئے ہیں ویسے بھی ان کی کنانچی والوں کے پاس خوشی یہ تو ایک بہت پرانی کوئی بات ہوگی کنانچی والوں کے نصیب میں خوشیاں کدھر ہیں ہر روز ایک نیا غم صبح آنکھ کھلتی ہے تو نئے نئے بل نئی چیزیں نئی چیزیں وہ کھانا کیسے کھائیں اسکول کی فیس کیسے دیں بجلی کا بل کیسے بھریں زندہ کیسے رہیں یہ ایک بڑی بات ہوتی ہے بڑا چلیج ہوتا ہے ایسے میں کنانچی دنیا کے آلودہ ترین شہر میں آج نمبر ون ہے بہت مبارک ہو اس شہر کے کرتا دھرتاؤں کو اور اس شہر میں جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں ان پہ کہ کنانچی نمبر ون آ گیا کسی اور چیز میں آیا ہوتا تو آج ہمارے میر صاحب فخرتے پر پرس کانفرنس کر رہے ہوتے لیکن اس پہ بھی اگر وہ کچھ آ کے بول دیں چار جملے کے ہم آلودہ ترین شہر کیوں ہے اور کیا کریں گے جو نہیں ہو اور وہ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں آپ دیکھیں ابھی بلٹے دنوں میں خیر تو اور جگہ بھی ہے لیکن یہ جو آنکھوں کا آشو پہ چشم چلا ہوا ہے کنانچی میں بہت ہتک ہے بہت سارے تعلیم ازاروں میں بچے ہیں بچے اپنے اٹیننس پوری نہیں کر پائے ان کے کئی سمسٹر کئی سالز آیا ہوئے اس سے زالز آیا ہوئے ہیں اور مگر کیا کریں زدہ ہے رہنا ہے سانس لینا ہے ایسی شہر میں ایسی ہوا میں فلو ہر کوئی زکام میں کوئی فلو میں کوئی خانستہ آپ کو ملے گا شہر میں لوگ بائک پہ جا رہے ہوتے ہیں ہر کوئی تو ارکنڈیشن گاڑیوں میں نہیں جا رہا نا ان کے کرتاؤں دھرتاؤں کو اس لیے فق نہیں پڑتا وہ ارکنڈیشن روم سے نکل کے ارکنڈیشن گاڑی سے بیٹھ کے ارکنڈیشن آفیس نکل کے ارکنڈیشن گاڑی میں بیٹھ کے اپنے ارکنڈیشن گھر میں چلے جاتے ہیں ان کو اس دوران کہاں ہوا لگتی ہوگی کہاں چیز ہے تو ان کو کیا پرواہ انہیں کیا پتا کیا ہے ان کے لیے یہ خبر بھی ہے تھی یہ مزاق کی ہوگی جس طریقے سے ہم کرتے ہیں لیکن بہت شرم کی بات ہے بہت شرم کی بات ہے کہ آج کراچی آلوزت ہے شہر کے نمبر بھن ہے اور بس اس پر افسوس ہی کر سکتے ہیں اور کر بھی کیا سکتے ہیں مطلب اس شہر کے لوگ تو سوئے ہوئے ہیں نا میں نے بولا نا گھٹکا کھا گیا یا پتہ نہیں بہرحال کچھ زیادہ بولوں گا تو پھر زیادہ سننی بھی پڑیں گی تو یہ خبر تھی اور دیکھیں کب تک رہتا ہے بڑے افسوس کی بات ہے اینیوے اچھا ایک ایک اس کے بعد ایک ہلکی فلکی بات جو ہماری نولیج میں آئی ہے کہ پاکستانی سیاست میں کچھ حسینہوں کی دھبنگ انٹری ہو رہی ہے ایک ہسینہوں کی سیاستی ٹرننگ تو بہت دنوں سے جاری تھی اور خواہش بھی تھی اور ان کو بڑے ایوارڈ شہوارڈ بھی ملے اور بڑی چیمہ گوئیے بھی ہوئیں سیاست کا شوق بھی ہے ہونا بھی چاہیے پاکستان کی جو ہے پاپلیشن کا آج سے زیادہ حصہ ہمارے خواتین پہ ہے اور ینگ جنریشن ہے 67 پرسنٹ اس میں ینگ لڑکیاں بھی ہیں تو آئیں ویلکم وہ آ رہی ہیں انتظار کیجئے گا بہت جلدی ایک سے زیادہ ہیں اور بہت آپ سب کی جانی پیچانی ہیں اور بہت فیمس ہیں ملینز آپ ان لوگوں کے فینس ہیں اب وہ جب آئیں گی سیاست میں تو کوئی فرق ڈال سکیں گی کہ نہیں یہ دیکھنا ہوگا لیکن آ رہی ہیں اور ایک نئی پارٹی میں جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ پاکستان میں ایک بہت بڑی نئی پارٹی بہت کسیر سرمایہ نہیں کہہ رہا بہت کسیر محنت سے بن رہی ہے اور اس میں بہت چیدہ چیدہ لوگ ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے جب آپ ان سے سوالات کیے جائیں گے مستقبل میں میری بات یاد دکھی گیا کہ نئی پارٹی کی ضرورت کیوں پڑی تو ان کا یہ کہنا ہوگا کہ پاکستان میں پارٹیاں جو ہیں محروسی پارٹیاں ہیں باپ دادا چچا بس خاندان ہیں تو وہ پارٹی ہیں اور وہ پارٹیاں ایک خاندان کے گردی گھوم رہی ہیں پبلک لیمیٹیڈ کمپنی کی طرح ہائرنگ فائرنگ پاور ان کے پاس ہے نظریات ختم ہو گئے ہیں تو بھائی یہ نظریات لے کر آئیں گے یہ لوگ ان کا اقتدار تو کوئی تعلق نہیں ہوگا مظاہر یا ہوگا تو دیکھتے ہیں کہ شاید ایک نظریات کے لوگ ہو مگر مختلف پارٹی سے جوڑنا ہے تو مختلف نظریات کے لوگ ہوں گے بہرحال اگر ایسی کوئی ایک نظریاتی پارٹی بن گئی اور اس میں نظریاتی لوگ ہو اور نظریات کی بنائیت پہ سیاست کرے خاندان کے نام پہ نہیں تو یہ ایک اچھا اضافہ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے مگر ہوگا یہ کہ جب یہ بنے گی اس کے بعد دیکھیں گے کہ عوام میں ان کی کیا بزیرائی ہے اور یہ کس طریقے سے اپنے منفیسٹ دے کے اپنا منفیسٹو دے کے یہ آپ کو کنونس کر پائیں کہ ہم کو بھی عزمائیں یہ دیکھیں گے اور ان کے ساتھ ساتھ جیسے ایم کیم کی جو بھی جماعت شاید اگر اور کچھ بنے ان کو جوڑا جائے گا کہیں سے کچھ کو جوڑا جائے گا اور جڑ جڑا کے کٹ کٹا کے بٹ پٹا کے شاید اگلے الیکشن جب بھی ہو اس میں کوئی فرق ڈالنے کیے کوشش کریں گے کرنا چاہیے سہتے سب کا حق ہے کوئی ان کا تو نہیں ہے کہ خالی دھو تین جماعتیں ہوں اچھا ایک اور بات بڑی کہ میں کوئی ہو رہی ہے آپ ہر کوئی آپ صبح شام سن رہے ہیں ہم اس کو اس طریقے سے نہیں لیں گے جیسے باقی لوگ کریں کہ کس تاریخ کو نواز شریف آ رہے ہیں اب یہ آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں تو دس دن پہلے پتہ لگے گا I'm not sure I'm still not sure about that لیکن آئے تو welcome جی ان کا ملک ہے تین دفعہ کے پرائم میسٹر ہے اور ہمیشہ یہ ایسا ہوا ہے کہ پرائم میسٹر بننے سے پہلے آ جاتے ہیں پرائم میسٹر بننے کے بعد چلے جاتے ہیں لیکن بات یہ ہو رہی ہے جو سب سے زیادہ اس وقت میڈیا پہ ڈسکس ہو رہی ہے کہ وہ سیدھا مینارے پاکستان جائیں گے یا اڈیالہ جیل جائیں گے اب جو کہہ دیا اٹک جیل میں تھا اس کو بھی اڈیالہ جیل میں لے آئے ہیں اور وہ بڑی شدت سے انتظار کر رہا ہے اور اگر یہ بات یہ والی ہوئی کہ وہ چار سال پہلے جب جیل سے گئے تھے تو واپس جیل ہی آئیں گے کیونکہ عدالتے میں بھی بہت تبدیلیں ہم دیکھ رہے ہیں نظر آ رہی ہے تو جب وہ جیل جائیں گے اڈیالہ جیل جائیں گے جہاں عمران خان پہلے سے موجود ہوں گے تو عمران خان اور نواز شریف ساتھ ساتھ ہوں گے سوچیں کیا زبردست اس جیل کا اس جیل کو اپنے پر ایک ایسا رشت چاہ رہا ہوگا اور وہ پتہ نہیں کیا ایک شیر تھا کہ خوب بیتے گی جب مل بیٹھیں گے اڈیال دو تو کاش کے شام میں دونوں ٹیل رہے ہوں آپ آپ ذہن میں خیالی طور پر ایک لائیں ادھر سے عمران خان ٹیل رہے ہیں اپنے سٹائل میں ادھر سے میاں صاحب آئے اپنے سٹائل میں اور دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور وہ بولے گا بھئے تو وہ بولے گا بھئے تو تو پھر اس سے بھی آگے بات جائے گی بہرحال یہ تو خیالی چیزیں ہیں اس میں کرنے میں کوئی پیسہ خیال نہیں ہوتا نہیں کوئی ٹیکس لگایا ابھی تا گورنمنٹ نے آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے اب یہی سوچیں اگر وہ سوچنے لگ جائیں آنے والے تو پھر وہ آئیں گے نہیں تو زیادہ نہیں سوچے گا خالی سوچے گا زیادہ میسیجز پہ نہیں کیجے گا بہرحال یہ چایت قوم یہ سین بھی دیکھیں اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ دونوں بھار بھی ہوں گے اور اگر ایسا ہوا تو بھی بڑا مزا آئے گا بہرحال بہت کچھ ہونے جا رہا ہے اب اچھا ہوتا نظر آ رہا ہے پیٹرول کے پرائز بھی بہت زیادہ امید ہو گئی ہے کہ اب کم ہوں گے اور ہر پندہ دن کے بعد کم ہوں گے کیونکہ ڈالر جو ہر روز کم ہو رہا ہے ہر مہینے تقریباً پچاس روپے کم کرنے کا ہے دو سو چالیس سے دو سو پچاس کے درمیان ڈالر کو لانا ہے اگلے ایک ماہ میں اسی طریقے سے سو اور پہ ہر چیز میں اگر کم ہوں گے تو کچھ غریبوں کا بھلا ہوگا کچھ غریبوں کی امید بنتی جا رہی ہے جس طرح سمنگلنگ روک کے ایکسپورٹ بڑھائی جا رہی ہے سرو اگوانستان اور ایران اس طریقے سے یہاں پہ چیزیں سستی ہوئیں جانور دیکھنے میں آیا سستا ہوئی چینی کہ میں خود گواہ ہوں میں نے ایک سو پچپن روپے کی چینی بھی کل ہی لی ہے اور بھی چیزیں سستی ہوئی ہیں تو عوام کے لیے تو اب تھوڑا سا ریلیف ملے گا اگلے ایک مہینے میں ابھی تو اتنا نہیں لیکن ایک مہینے سے دیر دیو مہینے میں انہیں ریلیف ملنا شروع ہوگا یہ بات تو ایک نظر آ رہی ہے باکہ سیاستدانوں کے لیے آنے والا وقت بہت مشکل ہوگا ساتھ لیے ہم آج کا پرگرام اکتنا کرتے ہیں اپنا دوستوں خاص کر خاص کر غریبوں کا بہت خیال رکھیں بہت خیال رکھیں اللہ حافظ